اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل تو جی آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھنا ہے خوبصورت سا بورڈر کا ڈیزائن بنانا جو آپ اپنے سلیوز پر بنا سکتے ہیں اپنے شرٹ کے دامن پر بنا سکتے ہیں یا آپ اپنے ٹراؤزر پر بھی بنا سکتے ہیں فروگ کے دامن پر بنا لیں میں نے یہ اپنی فروگ کا بورڈر تیار کیا کیونکہ میری فروگ کی لیند تھوڑی چھوٹی تھی تو اس کو لمبا بھی کرنا تھا اور میں نے پھر سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ڈیزائننگ بھی شیئر کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ بورڈر خود گھر میں بنا سکتے ہیں اور یہ جو نیکر ڈیزائن ہم نے بنایا تھا لاسٹ ویڈیو میں جس جس نے دیکھی ہے جس نے نہیں دیکھی وہ اس کا لنگ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو جی دیکھیں جہاں سے یہ اندر سے خالی ہے اس کا بھی ہمارے پاس حال ہے اس ویڈیو کا میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی ویڈیو کے اینڈ میں کہ اس گلے کا ہم کیا کر سکتے ہیں تو جی دیکھیں اس طرح سے میں نے پہلے یہ چوڑی سی پٹی ایک تیار کر لی ہوئی ہے اپنے بورڈر کے لیے چینج کی میں نے یہ پٹی تیار کی ہے آپ نے اپنے کورڈنگ لے لینی ہے کہ آپ نے اپنے لیند کتنی لمبی کرنی ہے کسی سابزہ اپنے پٹی لگانی ہے تو جی دیکھیں اس پٹی کے اوپر میں نے فیوز پیپر لگایا ہے فیوز پیپر کسے کہتے ہیں باریک سی پیپر پٹی ہوتی ہے بہت پتلی سی وہ صرف آپ کے کپڑے کو تھوڑا سا ایسے کھڑا کھڑا کر دیتی ہے اکڑاؤ پیدا کر دی ہے باقی جو پیپر پٹی ہوتی ہے وہ بہت موٹی ہوتی ہے تو یہ فیوز پیپر کس طرح سے گھر میں بناتے ہیں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں سکھاؤں گی آپ نے وہ ضرور دیکھنی ہے کیونکہ مارکٹ میں یہ بہت مشکل سے ویلیبل ہوتا ہے تو جی آج کی ڈیزائننگ کے لیے ہمیں چاہیے اینکر نہیں سوری یہ پشم کا دھاگہ ہمارے تو اس ایریا میں بولتے ہیں آپ کی ایریا میں اسے کیا بولتے ہیں اس دھاگے کو آپ نے مجھے ضرور کمیٹ میں بتانا ہے تو جی دیکھیں اپنی فروگ کے ساتھ میچ کر کے میں نے چار الگ الگ کلرز کے یہ پشم کے دھاگے لے لیے ہیں اور ایک لیس لے لیا کنٹراس میں ہم نے یہ جو پٹی تیار کی ہے جس کے اوپر میں نے فیوز پیپر لگائے اس کو گھوم کرنے کے لیے ہمیں اتنی ہی چوڑیے کور پٹی بھی چاہیے جو کہ ہم نے اس کے بیک سائٹ پر لگانی ہے مطلب یہ بارڈر بنانے کے لیے ہمیں زیادہ کپڑا چاہیے ہوگا مجھے اس لیے زیادہ کپڑا چاہیے کیونکہ میں نے اپنی فروگ کا بارڈر بنانا تو اس کا فلیر بھی زیادہ اگر آپ اپنی کمیز کا دامن بنائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ کپڑے کی ضرورت نہیں ہوگی تو جیے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو گھوم کرنے میں سارا میتھڈ بتا رہی ہوں آگے میں آپ کو سلکے بھی سلائی کر کے بھی دکھاؤں گی اب ہم نے فٹا فٹ سے سلائیاں لگانی ہیں اس کی دھاگے میں آپ نے لے لینے ہیں موٹی سوئی جس کو کھندوئی بھی بولتی ہیں اکثر پنجابی میں تو جیے دیکھ لیں اس طرح سے میں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اس کے ٹانکے لگائے ہیں یہ ٹانکے بہت آسان ہیں بچپن میں سب سے پہلے سوئی دھاگہ پکڑ کے ہمیں یہی ٹانکے لگانے آتے ہیں تو یہ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے اس طرح سے آپ نے بڑی سوئی کے اندر ڈبل دھاگہ ڈال لینا اور اس طرح چھوٹے چھوٹے فاصلے پہ آپ نے اس طرح سے ٹانکے لگا لینا ہے اور اپنی پوری پٹی کی لمبائی پہ اسی طرح سے ہم نے ٹانکے لگانے ہیں اور یہ جو لائن ہے آپ نے بالکل سیدھی رکھنی ہے اگر آپ اس کو تیڑا میڑا گھر دیں گے تو یہ اتنی اچھی نہیں لگے گی تو میں آپ کو نیکس یہ بھی بتاتی ہوں کہ ہم اس کو سیدھا کس طرح سے لگا سکتے ہیں ایک لائن میں نے لگا لیا اپنے پورے بارڈر پہ دیکھیں میں نے باقی تین جو اپنی لائنیں اور لگانی ہیں ان کے نشان لگائے ہیں تو جی دیکھیں تھوڑے سے فاصلے پہ دوسری لائن لگاؤں گی تو اس طرح سے میں اس کو فولڈ کر کے آئرن کے ساتھ کریز بنا لوں گی تاکہ مجھے نشانی رہے اور میں اس کے اوپر اوپر ٹانکے لگاتی رہوں اور میری یہ لائن بالکل سیدھی لگے اسی طرح سے آپ نے بھی کر لینا ہے اس کے ساتھ میں نے فیوز پیپر اس لیے چپکایا ہے تاکہ جو میرا بارڈر ہے اس میں فینشنگ زیادہ آئے ریس نہیں آتی اس لیے فیوز پیپر کا یوز کر لیا ہے پیپر پٹی لگائیں تو وہ بہت ہی زیادہ موٹا ہو جاتا ہے اور کھڑا کھڑا زیادہ اکڑ جاتا ہے اور وہ اتنا اچھا نہیں لگتا اس لیے فیوز پیپر کا یوز ڈیزائننگ میں زیادہ ہوتا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فیوز پیپر بنانا سکھاؤں گی گھر پہ کس طرح سے بناتے ہیں اب میں دوسرے دھاگے کی بھی ٹانکیں لگا رہی ہوں اسی میتھرڈ سے جس طرح ہم نے پہلی لائن پہ لگائے ہیں اور یہ اتنی آسانی سے لگ جاتے ہیں اور ہمارا ایک خوبصورت سا بارڈر تیار ہو جاتا ہے اس طرح کی سلائیاں لگا کے مطلب ٹانکیں لگا کے آپ کہیں بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ہم نے ٹانکوں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں لینا اگر آپ زیادہ زیادہ فاصلہ لے کے بڑے بڑے ٹانکیں لگائیں گے تو اس کی اتنی گریس نہیں آئے گی وہ اتنے پیارے نہیں لگیں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ٹانکیں لگاتے ہوئے ہمارا رستے میں دھاگہ ختم ہو جاتا تو ہم اس کو کس طرح سے بیک سائٹ سے پکا کر سکتے ہیں تاکہ جو پچھلے ہمارے ٹانکیں وہ کھل نہ جائیں تو اس طرح سے جی دیکھیں در سینٹر میں میرا دھاگہ ختم ہو گیا تھا آ گیا میں نے نیار دھاگہ ڈالنا تھا تو یہ ہمارا دھاگہ ڈبل ہوتا ہے اس کو اس لئے بیک سائٹ سے اس طرح سے دونوں کو ہم نے گرا لگا لینی ہے آپ نے دو تین گرا لگا لینی ہے تاکہ یہ کھلے نہ اور ہمارا بیک سائٹ سے مضبوط اور پکا ہو جائے تاکہ ہمارے ٹانکیں بلکل نہ کھلیں جتنی دفعہ بھی ہماری شرٹ کی دھولائی ہو اب دیکھیں جو ہم نے سادہ پٹی تھی اس کو رکھنا ہے اور اس کے اوپر اپنے بارڈر کو اس طرح سے یوں الٹا رکھ لینا ہے اور اس کو اپنی دوسری پٹی کے ساتھ جوڑ لینا ہے تاکہ ہماری یہ پٹی گھوم ہو جائے جب تک یہ میں اس لائی لگاتی ہوں تب تک آپ فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارہ سا کمنٹ کر دیں جو چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ فٹا فٹ سے ویڈیو کو دیکھ سکیں تو دیکھیں جی اس طرح سے ہماری یہ بارڈر پٹی تیار ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو آئرن کے ساتھ سیٹ کر لینا اور پھر ہم نے اس کے اوپر لیس لگا کے اپنی شرٹیاں فروگ کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے یہ بہت آسان ہے اور انتہائی خوبصورت لگتا ہے آپ نے ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو کے اینڈ میں میں یہ آپ کو پہن کے بھی دکھاؤں گی اور اس کا جو ہم نے نیک بنایا تھا اس فروگ کا لاسٹ ویڈیو میں اس کا لنک دسکرپشن میں ہے وہ آپ دیکھ لیں تو اس نیک کو بھی میں آپ کو کور کرنا سکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں صحیح اب دیکھیں جی فروگ کو ہم نے رکھا ہوئے اپنے بارڈر کو مطلب جدر ہم نے یہ لگانا ہے سیدھی سائٹ کے اوپر الٹا بارڈر رکھنا ہے اس طرح سے اور سلائی لگا دینی ہے جو ہم نے لیس کی لگائی ہے اسی کے اوپر ہم نے سلائی لگا کے اس کو اپنی شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا حسین اور جمیل خوبصورت بارڈر تیار ہو گیا یہ اتنا بیارہ لگ رہا تھا بنا ہوا ویڈیو میں آپ کو پتہ وہ چیز نظر نہیں آتی جو آپ اصل میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ریل میں دیکھنے میں زیادہ خوبصورت اور آپ دیکھیں میری سلائیاں کتنی سیدھی لگی ہیں اور کتنا نیٹ ہے بیک اور فرنٹ دونوں سائٹ سے ویڈیو پسند آئی ہو تو فٹا فٹ سے لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں اب ہم چلتے ہیں نیک کی طرف کے نیک ہمارا ہم کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ جی دیکھیں ہم نے جو نیک بنایا تھا اکثر لوگوں کو یہ پہنے میں کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا جیسا کہ مجھے بھی نہیں ہوئے کیونکہ یہ زیادہ نیچے سے نظر آتا ہے اس کا ہمارے پاس ہل یہ بھی ہے کہ ہم نے فیشن بھی کرنا ہے اور ہمارا گلاب بھی ناخراب ہو تو آپ نے ایک سکن کلر کا کپڑا لے لینا ہے مطلب جس کلر کی آپ کی سکن ٹون ہوگی تقریباً اسی کلر کا آپ نے کپڑا لے لینا ہے اور ان کے نیچے لگا کے اس کو سیٹ کر لینا ہے میں نے بھی لائٹ سے کلر کا سکن کپڑا لے لیا تھا اور ان کے نیچے دونوں کو سیٹ کر لیا ہے جب بھی آپ پہنیں گے تو آپ کو انکمفرٹیبل بھی فیل نہیں ہوگا اور آپ کا فیشن بھی ہو جائے گا اور یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے نیچے کپڑا لگا ہوا ہے اس طرح سے جیے دیکھیں میں نے پہن کے بھی آپ کو دکھایا ذرا بھی فیل نہیں ہو رہا کہ اس کے اندر کپڑا لگا ہوا ہے اسی طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے نیک کے نیچے کوئی کپڑا نہیں لگا ہوا اور یہ ہماری فروگ کی فل لک ہے بہت پیاری لگ رہی تھی پہنی ہوئی بہت سٹائلش لک آر تھی بارڈر کی وجہ سے بھی اور اس کے نیکس ٹائل کی وجہ سے بھی امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ